اسلام علیکم ورکم بیک کیسے مزاج ہیں آپ کے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے یوزیبیلیٹی کی بات کی تھی ہم نے ویب ڈیزائن میں یوزیبیلیٹی کے رول کی بات کی تھی اور ہم نے کچھ ایسے فیکٹرز ایڈنٹیفائی کرنے کوشش کی تھی جن کے ذریعے آپ اپنے ویب پیچھ کو زیادہ یوزیبل بڑھا سکتے ہیں اور یوزیبیلیٹی کی دیفنیشن جو ایک ہم نے دیکھی تھی وہ سٹیف کرک صاحب کی کتاب کا ٹائٹل تھا یوزیبیلیٹی کی دیفنیشن ان کے لحاظ سے ہے don't make me think یعنی میں آپ کی ویب سائٹ کے یوزر ہوں اگر میں آپ کی ویب سائٹ پہ جاؤں جو میں کرنا چاہوں وہ میں آسانی سے کر لوں اس کے لیے مجھ زیادہ سوچنا نہ پڑے اس کے لیے مجھ زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور ویب سائٹ ایسی ہونی چاہیے کہ یوزر صرف ان کو تھوڑا سا سکین کر کے اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یوزر اگر ایک ویب پیج کو توڑا سا بس سکین کرے اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کے لیے جو یوسفل انفرمیشن ہے وہ کہاں پہ ہے ایسا نہ ہو کہ اسے وہ پورا پیج پڑھنا پڑے to find out what things are and where they are located تو یہ جس طرح روڈ سائٹ بل بورڈ ہوتے ہیں کہ ان کو آپ صرف ایک نظر دیکھتے ہیں ان کا میسج آپ تک پہنچ جاتا ہے اس ٹائپ کی ویب پیجز آپ کو ڈیزائن کرنے چاہیے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پیش دفعہ کہ جو اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ consistent ہوتے ہیں وہ predictable ہوتے ہیں اور وہ ہی consistency سے predictability سے وہی چیز آتی ہے کہ مجھے یعنی user کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا things are self evident things are clear things are straightforward things are intuitive اگر آپ نے کسی ویب سائٹ میں یہاں سے وہاں جانا ہو تو آپ کو بغیر سوچے سمجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں click کروں گا تو there is a very good chance میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا جہاں بھی میں پہنچنا چاہتا ہوں تو یہی ایک اچھی ویب سائٹ کی نشانی ہے یعنی اچھی ویب سائٹ وہ ہوتی ہے یعنی اس کا design ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ user کو زیادہ effort نہ کرنی پڑے اس کو زیادہ سوچنا نہ پڑے اس کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے to achieve the results that the user wants to achieve تو یہی usability کی definition ہے کہ جناب let the user have what the user wants quickly and without much effort اگر آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ اس چیز کو satisfy کرتی ہے تو آپ کہیں گے کہ میری اس ویب سائٹ کی usability خاصی high ہے اور اس میں خاصی important چیز جو ہے بلکہ شاید سب سے important چیز ہے وہ ہے the word quickly users کو آپ کی ویب سائٹ پہ زیادہ time نہ spend کرنا پڑے اور اس چیز کو ensure کرنے کے لیے آپ اس کا اچھا design کرتے ہیں اچھا design کا ایک جو important component اور میرے خیال میں سب سے important component ہوتا ہے کہ اس کی navigation کیسی ہے آپ کی ویب سائٹ کی navigation کیسی ہے اس کا interface کیسا ہے یعنی اس میں جو controls آپ نے ڈالے ہوئے ہیں جن کو یعنی button دبا کے یا link پہ click کر کے user یہاں سے وہاں جاتا ہے ان چیزوں کا design کیسا ہے تو کسی بھی اچھی ویب سائٹ کا navigation control بہت عالی ہونا چاہیے ایک اور چیز جو ہم نے کہی تھی کہ اچھے designs ایسے ہوتے ہیں کہ اگر user کسی ویے سے وہاں پہ کوئی غلطی کر جائے کوئی غلط number enter کر دے غلط link تباہ دے تو بڑی آسانی سے اس غلطی کو وہ ٹھیک کر سکے اچھے designs جو ہوتے ہیں وہ user کی help کرتے ہیں ان error سے recover کرنے کے بارے میں تو یہ تو تھا جو ہم نے پہچی دفعہ کیا ہے آج ہم نے ایک بالکل ہی نیا topic start کرنا ہے and that is about computer networks آج ہم دیکھیں گے کہ computer networks کا computing میں کیا رول ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ computer networks جو ہیں وہ کتنی type کے ہوتے ہیں خاص طور پر computer networks کے بارے میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں یہ جو networking topologies ہوتی ہیں یہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ computer networks میں جو protocols ہوتی ہے وہ کس بلا کا نام ہے اور کون کون سی protocols جو ہیں وہ popular ہیں تو آج جناب computer network سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خاصے networks use کر لیے آپ اپنے یہ جو virtual center ہے اس میں آتے ہیں اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ یہ computer use کرتے ہیں بعض وقت اور وہ کسی network سے hooked up ہوتا ہے یا پھر اگر گھر سے بھی اگر آپ internet سے connect کرتے ہیں اپنے pc کے ذریعے again you are using a network تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر network ہے کیا چیز تو جناب اس کی definition بڑی سادی سی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ ایک سے زیادہ computers کو آپس میں connect کرتے ہیں اس طرح کہ وہ آپس میں information share کر سکیں آپس میں resources share کر سکیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک network بن گیا تو network بنانے کے لیے کم از کم دو computers کا ہونا ضروری ہے لیکن عمومن networks ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دو سے زیادہ ہی computers پائے جاتے ہیں تو یہ جو computer networks ہیں اس کا ہمیں یعنی as a user ہمیں کیا فائدہ ہے بہت فائدہ ہیں آپ ایک تو فائدہ یہ کہ اگر مجھے کسی information کی ضرورت ہے تو میں computer network کے ذریعے وہ information حاصل کر سکتا ہوں doesn't matter کہ وہ اس information کا مالک جو ہے وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو اس کا computer میں سے ہزاروں میل دور ہو لیکن computer network کے ذریعے وہ information میں اپنے پاس لا سکتا ہوں اور یہ بھی کہ فرض کریں اس information میں مجھے کوئی interesting چیز لگتی ہے تو میں اس information کے owner کو ایک email بھی سکتا ہوں کہ بھائی صاحب یہ جو آپ نے information دیئے اس میں فلانی چیز missing ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے اور میرے اگر اس سے تھوڑے سے تعلقات ور جائیں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے chatting کے لیے اس کا جو name handle ہے وہ مجھے بھیج دے تو میں internet کے ذریعے جو کہ computer network ہے میں اس سے chatting بھی تھوڑے سے شروع کر دوں اور ہمارے تعلقات ذرا اور بھی استوار ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم voice chatting شروع کر دیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اپنا کچھ data اس کے ساتھ share کرنا جاؤں تو میں کوئی file اپنے یہاں سے اس کے computer پر upload کر سکتا ہوں یعنی میں اپنی information اس کو provide کر سکتا ہوں جب ہمارے تعلقات کچھ زیادہ ہی پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساں مجھے ازاد دے دیں کہ میں ان کا computer use کر سکوں یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں وہ میں سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں لیکن یہاں سے میں ان کے computer کو control کر سکوں یا پھر یہ کہ وہاں پہ ان کا جو computer ہے اس پہ میں program run کر سکوں میں یہاں وہ computer ہزاروں میل دور لیکن میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے pc کے ذریعے اس computer پہ programs run کر سکتا ہوں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے میں نے بہت لمبا چوڑا program run کرنا ہے جس کے لئے مجھے super computer کی ضرورت ہے وہ تو میرے پاس نہیں لیکن if somebody who's a thousand miles from here وہ مجھے اجازت دے دے کہ بھی میرے پاس ہے super computer اس پہ تم گھنٹہ بر کام کر سکتے ہو I can do that and I can do that why کیونکہ مجھے internet access available ہے اور internet کیا ہے it's a computer network تو جناب یہ تو بات ہوئی کہ computers اور networking مل کے میرے لئے کیا useful چیزیں کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ computer network ہوتا کیا ہے simplest form میں computer network جو ہے وہ کچھ نہیں چند computers ہیں اور بیچ میں ایک چیز ہے جو ایک لحاظ سے controller ہے ان چیزوں کو اگر آپ cables کے ذریعے آپ اس محقب کر دیں آپ کا ایک computer network بن جاتا ہے یہ جو بیچ میں controller سا ہے اس کو بعض اوقات ہم ایک hub بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ hub کے علاوہ اور بھی طرح کے controllers ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو simple networks ہوتے ہیں اس میں ایک hub ضرور موجود ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بعد computers ہیں اس computer میں ان تمام computers میں کچھ cards لگے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں network interface card network interface card جو ہے یہ ایک input output device ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ enable کرتا ہے computer کو کہ وہ network کے ذریعے دوسرے computers سے communicate کر سکے computer ہو گئے ہر computer میں ایک network interface card ہو گیا اور بیچ میں ایک hub پڑا ہوا ہے یعنی یہ یعنی یہ network traffic کو control کرتا ہے اور یہ سارے کے سارے computer جو ہیں اس hub سے cables کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں آپس میں نہیں جڑے ہوئے جو میں نے آپ کو simple configuration دکھائی اس میں یہ آپس میں نہیں جڑے ہوئے سب کے سب hub سے جڑے ہوئے ہیں اور hub جو ہے وہ سب سے جڑا ہوئے ہیں اس کے علاوہ یعنی computers network interface cards hubs cables اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی چاہیے وہ یہ کچھ اصول و ضوابط چاہیے جس کے تحت یہ لوگ آپس میں communicate کر سکیں اسے ہم protocol کہتے ہیں یعنی rules which govern the communication among these computers plus the hub اب یہ پڑا conventional سا ایک network ہے اس میں communication کس طرح ہوتی ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں computer A نے computer D کو کوئی اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے computer A وہ اپنا NIC یعنی اس کا network interface card اس کو message دیتا ہے NIC جو آگے اس message کو process کرتے ہیں اور اس کو ایک ایسی form میں convert کرتے ہیں جو کہ network کے اوپر transmit ہو سکے تو وہ اس کو ایسی electrical pulses میں convert کرتے ہیں جو کہ ہمارا network ہے اس کے پر travel کر سکے اس کے بعد وہ NIC جو ہے وہ ان ساری pulses کو hub کے پاس بھیج دیتا ہے hub ساب یہ کرتے ہیں ان pulses کو پکڑتے اور فورا انہیں broadcast کر دیتے ہیں یعنی ایک hub ہے اس میں بہت سارے computer لگے ہوئے computer A نے پیغام بجوایا تو hub نے اور کچھ نے کیا بس جو پیغام آیا اس کو باقی سب computers کو broadcast کر دیا یعنی وہ پیغام سب computer سنیں گے اب میں نے تو computer D کو بھیجنا تھا تو ہوگا یہ کہ وہ پیغام computer D کے پاس پہنچے گا وہ دیکھے گا اس کا intended receiver تو کمپیوٹر A اس کے card نے اس کو ایسی form میں لائے تھا جو نیٹورک پہ ٹریول کر سکے کمپیوٹر D نے اس form جو نیٹورک پہ ٹریول کر رہی تھے اس کو پکڑ لیا اب اس کو back convert کیا ہے ایسی form میں جو computer D کی سمجھ میں آسکے ایک سادہ سا کمپیوٹر نیٹورک اس طرح چلتا ہے اب میں نے یہاں پہ hub کا تذکرہ کیا hub یعنی وہ device جو ان سارے کمپیوٹر کی آپس میں کمیونکیشن ہے اس کو ایک لحاظ سے کنٹرول کر رہی ہے یہ ہب کیا چیز ہے یہ کنٹرول نگ دیوائس ہے یہ ہب جو ہوتے ہیں ان کی ports ہوا کرتی ہر پورٹ پہ ایک کمپیوٹر کو hook up کر سکتے ہیں میرے خیال میں آٹھ پورٹ کے بھی میں دیکھ ہیں 12 کے بھی 24 کے بھی 32 کے بھی 48 کے بھی میں دیکھ ہوئے یعنی 48 پورٹ کا hub ایک ایسا hub ہے کہ بہت وقت آپ 48 computers کو 48 devices کو اس کے ساتھ آپ connect کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے کمپیوٹر ہیں ہر کمپیوٹر کو آپ کسی ایک پورٹ سے connect کر دیتے ہیں اور اس کے بعد hub کا کام صرف ایک ہے کہ جب بھی message آیا اس نے اس کو broadcast کرنا ہے ایک کمپیوٹر کو message سا کام ہے it acts like a broadcast system یہ تو بات ہوگی hub کی اب یہ جو hub کے پاس چیزیں آتی ہیں اور hub جو چیزیں بھیجتا ہے یہ خاص form میں ہوتی ہیں لیکن یہ جتنی بھی information travel کرتی ہے نیٹورک پہ یہ continuously travel نہیں کر رہی ہوتی بلکہ packets کی صورت میں travel کرتی پیکٹ کیا چیز ہوتی ہے پیکٹ جو کسی نیٹورک پہ travel کر سکے اسے ہم کہتے ہیں پیکٹ یعنی in a way it's a short of پیکٹ of information بجائے پیکٹ of information کے ہم اسے صرف ایک پیکٹ کہتے ہیں تو اگر میں ایک کمپیوٹر ہوں میں ایک میسج بھیجنا کسی اور کمپیوٹر کو تو میں اس کو پیکٹ کی صورت میں بھیجتا ہوں ہوتا یہ کہ میرا میسج ہم خاصا لمبا چھوڑا ہوتا وہ ایک پیکٹ میں فٹ نہیں آتا تو میں اپنے میسج کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتا ہوں ہر پیس کو ہم ایک پیکٹ کہتے ہیں اور یہ چھوٹے پیس ہیں ان کو پھر میں ٹرس کرتا ہوں دوسرے کمپیوٹر تک ہر پیکٹ میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے یعنی یہ پیکٹ آیا کس کی طرف سے ہے یعنی سینڈر کا ایڈریس اس کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ دیسٹینیشن کے بارے بھی اس میں انفرمیشن ہوتی یعنی دیسٹینیشن کا ایڈریس بھی ہوتا ہے ڈیٹا جو آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس میں ہوتا ہے اور ایک چیز میں اور بھی ہوتی ہے اس میں کچھ ایرر کریکشن کی انفرمیشن ہوتی ہے دیکھئے جب بھی پیکٹ ٹریول کرتے ہوتا ہے اس پیکٹ کا وہ دیکھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی پرابلم اس کے اندر ہے اس کو فکس کیا سکتا ہے اگر بڑی پرابلم آجائے تو ایرر کریکشن انفرمیشن اس کو فکس نہیں کر سکتی لیکن اگر چھوٹی موٹی پرابلم آجائے ایرر کریکشن کی انفرمیشن جو ہر پیکٹ میں ہوتی ہے اس کی مدد سے فکس کیا جا سکتا ہے اس پرابلم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ چار چیزیں ہر پیکٹ میں ضرور ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں ایک کمپیوٹر ہوں میں نے ایک میسج بھیجنا میں نے اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر دی ان کے پیکٹ بنا دی اس کو بھیجوا دیا اب یہاں سے پیکٹ پہنچنا ہے ضرور نہیں کہ ٹرین کی فارم میں جائے ایک کے بیچھے دوسرا دوسرا ایسا ہرگز نہیں یہ ہر پیکٹ کے اندر وہ انفرمیشن ہوتی ہے جس مدد سے سینڈر سے ریسیور تک پہنچ چکے اور یہ انڈیپینڈنٹلی وہاں پہنچتے ہیں بلکہ بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک پیکٹ میں نے پہلے بھیجا تھا وہاں پہ بعد میں پہنچتا ہے بلنیس پہ اس کے جو میں نے بھیجا جاتا سو یہ آؤٹ مسئل ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا جب سارے سارے پیکٹ آجاتے ہیں تو وہ آپس میں اکٹھا کرتا ہے یعنی وہ جو اریجنل میسج تھا اس کو ری اسیمبل کرتا ہے تو اس طرح میرا میسج جو میں نے اریجنیٹ کیا تھا وہ ریسیور کے پاس پہنچتا ہے کہ میں اس اس کے حصے بخرے کرتا پھر وہ اس کو جا کے ان حصے بخروں کو آپس میں جوڑتا ہے اور اریجنل میسج کو ری اسیمبل کرتا ہے تو ایس ایس پہلے حصے بخرے پھر وہ انڈیپیننڈلی چلے اور اس کے بعد پہنچے تو اب اس کے بعد ان کو ری اسیمبل کیا جاتا ہے تو سارے کا سارا کام جو ہے پیکٹ کی فارم میں ہوتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی ایک سادہ سا نیٹورک کیا ہوتا ہے اس میں ایک حب نمہ چیز ہوتی ہے اس کے خواہص ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس نیٹورک پہ ٹریول آخر کیا کر رہا ہوتا ہم نے کہا کہ وہ پیکٹ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کمپیوٹر نیٹورک ہیں یہ کتنی طرح ہیں تو اس کو کلاسفائی کرنے کے کئی طریقے ہیں آج ہم دو طریقے دیکھیں گے ایک تو ہم دیکھیں گے ایک سس پولیسی جو ہے اس کے لحاظ سے آپ ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں وہ ہی کمپیوٹر آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں کوئی باہر والا کمپیوٹر ان کے ساتھ آکے بات چیت نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے یہ ایک پرائیویٹ نیٹورک ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس پرائیویٹ نیٹورک کے میمبر کمپیوٹر ہوتے ہیں جو اس کا حصہ ہوتے ہیں وہ تو آپ اس میں فری انفرمیشن کر سکتے ہیں لیکن کوئی باہر کا کمپیوٹر آکے اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا اس طرح انفرمیشن جو ہے وہ پرائیویٹ رہتی ہے وہ پروٹیکٹ رہتی ہے خاص بات پرائیویٹ رہتے ہیں تو یہ ہو گیا پرائیویٹ نیٹورک اب ہم بات کرتے ہیں پبلک نیٹورک کی تو جنا پبلک نیٹورک کیا ہوتا ہے تو بھائی سارے وہ نیٹورک جو پرائیویٹ نہیں ہیں وہ کیا ہے پبلک ہیں اس کی سب سے بڑی اگزیمپل جو ہے وہ انٹرنیٹ سو پبلک نیٹورک وہ ایکوپنٹ ان لوگوں کو بلانگ نہیں کرتی اور اگزیمپل کو ایسے لوگ use کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہزاروں different organizations سے ہوتا ہے بلکہ اس میں تو باز پرائیویٹ انڈویجیلز میرے جیسے وہ بھی اس ایکوپنٹ کو use کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے جو پبلک نیٹورک ہے اس کے جتنے بھی ریسورس ہوتے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نیٹورک انہیں ہم کہتے ہیں پبلک نیٹورک when the ریسورس are being shared by various organizations or even individuals تو پرائیویٹ نیٹورک ہو گئے اس کے بعد پبلک نیٹورک ہو گئے ایک چیز اور بھی ہوتی ہے it's نیٹورک ہے یوزر کی پوائیٹ ایو سے لگتا ہے کہ یہ بڑا سیکیور سا پرائیویٹ نیٹورک ہے لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ پبلک نیٹورک ہوتے ہیں اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ پروٹوکول ایسی یوز کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کی پروسیدی ایسی رکھتے ہیں کہ اور کوئی آدمی اس نیٹورک کی ٹریفک کو دیکھ نہ سکے صرف ان کی اپنی ارگنیزیشن کے لوگ اپنی ارگنیزیشن کے کمپیوٹر اس ٹریفک کو دے سکے اور کوئی نہ سکے تو وی پی این میں کیا ہوتا ہے خاص بات کہ جو انفرسکچر ہے جو ایکوپمنٹ ہے وہ تو پبلک ہے لیکن فرم یوزر پویٹ ایسے ہے کہ وہ پرائیویٹ ہے تو ویٹوال پرائیویٹ نیٹورک تو ویٹوال پرائیویٹ نیٹورک کیا کرتے ہیں یہ ایک سیکیور کنیکشن فرام کرتے ہیں ایسے دو کمپیوٹرز کو جو خاص دسٹنس پہ ہیں کمیوکیشن ساری جو ہے وہ پبلک نیٹورک پہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن یوزر کو یہ لگتا ہے کہ جناب وہ ایک پرائیویٹ نیٹورک پہ ہو رہی ہے تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی ڈیڈیکیٹیڈ پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ نہیں یوز کیے جا رہے ہیں یوز جو کر رہے ہیں وہ پبلک چینل ہی کر رہے ہیں پبلک نیٹورک ہی کر رہے ہیں لیکن یوزر کو ایسے لگتا ہے سیکیوریٹی اس کی کچھ ہی ہوتی ہے ایسا کیونکہ یہ جاتا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسٹ this is چیپر تو vpns are چیپر as اب یہ تو ورچول پرائیویٹ نیٹورک ہو گئے آگے دیکھتے ہیں آگے ہم نے بات کرنی ہے ایک اور چیز ہی وہ ہے کہ یہ کمپیوٹر نیٹورک کی ایک تو کلاسیفیکیشن ہم نے دیکھ لی پبلک نیٹورک ہو گئے پرائیویٹ ہو گئے اور ان کے بیچ میں فرض کر لیں ایک vpn بھی ہو گئے یعنی ورچول پرائیویٹ نیٹورک ہو گیا اس کا اور طریقہ ہے کلاسیفیکیشن کا ایک طریقہ ایسا ہے جس میں ہم نیٹورک کو کلاسیفائی کرتے ہیں with respect to the distance between various nodes on the network نوڈ سے ہماری مراد ہے various computers on that network تو اس میں بھی ہم نیٹورک کو دو حصوں میں باند سکتے ہیں ایک حصے کو کہتے ہیں lands اور دوسرے ہم کہتے ہیں wans یعنی local area networks اور wide area networks میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی building کے اندر جو computers ہیں وہ آپس میں inter connected ہیں یا پھر یہ کہ قریب کچھ buildings ہیں ان کے سارے computers ہیں وہ آپس میں that's a land یا پھر کوئی university ہے ان کی 8 10 buildings ہیں اس میں کوئی 1000 2000 computers ہیں they are connected to each other that's also a land when کے چیز ہوتی ہے when میں یہ ہوتا ہے کہ computers ہیں بہت سارے ہیں شاید لیکن کی چیز یہ ہے کہ ان کا آپس میں distance بہت زیادہ ہے land میں تو قریب قریب ہوتے ہیں وین میں وہ خاصے distance بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس شہر میں کچھ کسی اور میں کچھ اس continent میں کچھ کسی اور continent میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا اس شہر میں کچھ computers ہیں وہ ایک land کی صورت میں connected ہیں ایک دوسرے continent میں کچھ اور computers ہیں وہ بھی لین کی صورت میں connected ہیں تو ہم ان کو connect کر دیتے ہیں تو بنتا ہے وائیڈ ایریا نیٹورک یعنی ایک وین بن جاتا ہے اس کی examples اس کی example اسی طرح کہ ایٹی ایم شاید آپ نے use کی ہو بینکوں کے automatic teller machines جو ہوتی ہیں جسے آپ cash نکلوا سکتے ہیں balance کی صورت میں connected ہوتے ہیں کہ لاہور میں فیصل آباد میں گجرات میں کراچی میں پشاور میں وہ سب کے سب آپس میں connected ہیں they can in a way talk to each other تو that's a van اسی طرح ایک software house ہے اسلام آباد میں ان کا local office دوسرا office ان کا شاید واشنگٹن ڈی سی میں ہے تو وہ آپس میں ہو سکتا connected ہوں in the form of a van اس کے لاوہ یہ بھی کہ internet جو ہے that's an example ہو ہے it is a wide area network a network of networks اب ہم نے یہ van کے صورت میں بات کی کہ اس میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سدارہ lands جو ہیں وہ آپس میں connected ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے ایک سدارہ lands کو connect کر کے وین بنانا ہے اس کا کیا طریقہ ہے یعنی ایک سدارہ lands کو آپس میں کیسے connect کیا جاتا ہے اس کے لیے خاص devices special purpose devices use کی جاتی ہیں جو ہم دونوں کے بیچ میں بٹھا دیتے ہیں اگر ایک land یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ ان کو آپس میں connect کرنا ہے ان کو عموم آپس میں جوڑ نہیں سکتے بیچ میں خاص device رکھنی پڑتی ہے اس میں سے routers بھی ہو سکتے ہیں bridges بھی کہلاتے ہیں بعض gateways بھی ہو سکتے ہیں اور بعض situations میں موڈمز کے اب ایک special purpose computer ہوتا ہے راوتر کا کام یہی ہے کہ اس information نے آگے جانا ہے اور there are multiple paths available اس کو کس path کے تھو جانا چاہیے تو یہ جو بہترین path ہوتا ہے اس پہ جو message جا رہا ہوتا اس کو guide کر دیتا ہے ان packets کو اس پہ بھیج دیتا جس کے لئے router کیا کرتا ہے ہر packet کو دیکھتا ہے اس کے destination کی information ہوتی ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس کا most efficient path کون سا بنتا ہے اور اس کو وہاں پہ بجوا دیتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ destination جو ہوتی ہے راوٹر کے پاس کسی کمپیوٹر میں ہوتی ہے تو راوٹر سیدھا سیدھا اس کو وہاں بجوا دیتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ destination خاصی دور ہوتی ہے تو راوٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ destination کمپیوٹر اس کے قریب ترین راوٹر تلاش کرتے ہیں اور وہ پیکٹ اس راوٹر کی طرف بجوا دیتے ہیں تو ایٹس لائک ایٹس ٹرافک کو ایدھر سے ایدھر بجواتا ہے بریج جو ہے وہ میرے خیال میں سیمپلر ڈیوائیس ہے بریج میں یہ ہوتا ہے یعنی اس سیچویشن میں یوز ہوتا ہے کہ آپ پہ دو لینز ہیں ایک جیسے ہی ہیں یعنی وہ جس پروٹوکول پہ جن رولز پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں تو ان دونوں لینز کو کنیٹ کرنے کے لیے آپ بیچ میں ایک بریج لگا دیتے ہیں تو دو لینز کنیٹ کر کے آپ ایک ایک سینڈ لین بنا دیتے ہیں گیٹوے جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے گیٹوے بریج کی طرح یوز ہوتا ہے لیکن ایسی صورت میں کہ جب آپ دو لینز ہیں وہ مختلف پروٹوکول یوز کر رہے ہیں ان کے رولز آف آپ مختلف ہیں اس صورت میں آپ ایک گیٹوے یوز کرتے یعنی گیٹوے کیا کرتا ہے کہ دو طرح کے لینز کو آپ میں کرتا ہے ان میں جو پروٹوکول میں ٹرانسلیشن وغیرہ اسے کرنے پڑتی ہے وہ بھی گیٹوے کا کام ہے تو گیٹوے in a way is a slightly more complex device as compared to a bridge تو اگر فرض کہ میرا ایک لین ہے اس کو ہوگا گیٹوے کے بجائے جہاں پہ میں ایک راوٹر بھی یوز کر سکتا ہوں depending upon the situation موڈم کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ ایسی آئیو device ہے جس کے ذریعے جو کمپیوٹر کا ڈیٹا ہوتا ہے جو میسیج کمپیوٹر نے بھیجنا ہوتا ہے اس کو ایک ایسی فارم میں کنورڈ کرتے ہیں کہ وہ ٹیلیفون لائن کے ذریعے ٹراثم ہو سکے ٹیلیفون لائن کے ذریعے وہ ٹریول کر سکے موڈم کے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا دو فنکشن ہوتے ہیں کیونکہ یہ input بھی کرتا ہے output بھی کرتا یہ دی موڈیلیٹ بھی کرتا ہے یہ موڈیلیٹ بھی کرتا ہے سگنل کو موڈیلیٹ سے مراد یہ ہے یعنی جو موڈیلیٹر پارٹ ہے موڈم موڈم فور موڈیلیٹر دم دی ایم فور دی موڈیلیٹر موڈیلیٹر پارٹ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کمپیوٹر نے جو میسیج بھیجنا ہوتا ہے اس کو موڈیلیٹ کرتا ہے ایسی فور میں جو ٹیلیفون لائن پر ٹیول کر سکے دی موڈیلیٹر جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ٹیلیفون لائن سے اس کے پاس سگنل آرہ ہوتا ہے تو اس کو بیک کنورٹ کرتا ہے ایسی فور میں کہ جو کمپیوٹر آسانی سے انڈرسٹین کر سکے تو موڈیلیٹر جو ہے وہ کمپیوٹر والی لینگویز سے ایسی الیکٹرونک پلسز میں لے کے جاتا ہے جو ٹیلیکوم نیٹورک پر ٹیول کر سکے اور دی موڈیلیٹر جو اس کا الٹا کام کرتا ہے شروع میں ہم نے آپ کو ایک نیٹورک دکھایا تھا پانچ کمپیوٹر تھے بیچ میں ایک hub تھا وہ صرف ایک طریقہ تھا کمپیوٹر کو ایک نیٹورک کی فارم میں کنیٹ کرنے کا اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں in fact we are going to discuss about four different ways of connecting کمپیوٹر star network جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا that was a star network bus network اور ring network لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ عموما جو ہم networks بناتے ہیں وہ ان میں اس کی ایک form کے نہیں ہوتے اکثر اوقات ان کا combination ہوتے ہے یہ سٹار بھی ہے اور bus بھی ہے اس میں ring بھی ہے اور point to point والا حصہ بھی ہے تو یہ network کی مختلف topologies ہیں مختلف configurations ہیں جس میں ہم ایک network put together کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹو پی تو یعنی پیر ٹو پیر نیٹ وکی دو کمپیوٹر ہیں ان کو آپس میں ایک کیبل کے ذریعے اگر آپس میں آپ hook up کر دیں that ہی ہے کسی connectivity بہی limited ہے کیونکہ اس فارم میں آپ صرف دو کمپیوٹر کو آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں لیکن یہ فارم جو ہے it's quite useful in the sense کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وین بنانا ہے تو بعض اوقات آپ ان کے ذرمیان ایک پی ٹو پی نیٹ آپ دو لینڈ کے بیچ میں کر کے ان کو ایک وین میں کنورٹ کر دیتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ فارم and it is similar to what we saw earlier is the star topology of computer networking اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک زبردست سا زبردست چیز ہوتی ہے اس کے ارد گر جو ہیں اس سے بیچ والے کمپیوٹر ہوتا ہے اکثر اوقات یہ ایک سرور ہوتا ہے تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کمپیوٹر نے کسی دوسرے کو ایک میسج بھیجنا ہے تو وہ کرتا یہ ہے کہ جہاں اس میسج بھیجنا ہے اس کا ایڈریس اور جو میسج بھیجنا ہے یہ دونوں چیزیں یہ بھیجتا ہے سرور کے پاس سرور صاحب اس میسج کو دیکھتے ہے اس ایڈریس کو نوٹ کرتے اور پھر اس میسج کو فورڈ کر دیتے ہے جس بھی دیسپنیشن کمپیوٹر پہ اس میسج نے جانا ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ بیک وقت ملٹیپل میسج جو ہے وہ نیٹ ورک میں کو اگزیس کر سکتے ہیں ملٹیپل میسج جو ہیں وہ بیک وقت یعنی سائملٹینیس لی نیٹ ورک میں ٹریول کر سکتے ہیں یہ کنفیگریشن زیادہ کوسٹلی ہے مجھا اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز لگی ہوئی ہے یعنی کہ سرور اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ آپس میں ان کے اگر دسنسز زیادہ ہیں تو یہ سب کے سب ایک کیبل سرور تک آرہی ہوتی ہے دوسرے سے بھی ایک کیبل سرور تک آرہی ہوتی ہے تو یہ اگر دسنسز زیادہ ہو تو اس نیٹورک کی کسٹ خاصی ہو جاتی ہے بنسبت بعض دوسرے نیٹورک کے جنہ کا بھی ہم تذکرہ کریں گے یہ کسٹلی ہے ایک اور وجہ سے وہ یہ کہ کمپیوٹر جو ہیں انڈویجلی وائر تو سرور اور اگر کمپیوٹر کے اور سرور کی درمیان ڈسنز زیادہ ہو تو آئر کی لیند خاصی ہو جاتی جس کی وائے سے نیٹورک کوسلی ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ سرور کو کچھ ہو جائے تو سارے اگر نیٹورک بیٹھ جاتا ہے سار نیٹورک لیکن یہ ضرور ہے کہ سرور کے بیس نیٹورک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی فاسٹ سی ہائی سپیڈ کیبل ہوتی ہے اور اس پہ آپ مختلف پیسیز کو ایک لحاظ سے بان دیتے ہیں with regular کیبل تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر نے اے نے فرض کریں ڈی کو کوئی میسج بھیجنا ہو تو بس پہ ایک میسج جو ہے براڈ کاس کر دیتا ہے اس میسج کو جترے بھی کمپیوٹر بس سے کنیکٹی سب سنتے ہیں لیکن دی اس میں دیکھتا ہے کہ یہ میسج میرے لیے ہے تو وہ اس کو سنتا ہے اور اس کو ریسپونڈ کرتا ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہی میسج ٹریول کر سکتا ہے تو یہ ایک بوٹل نیکس ہی اکلحاس سے بن جاتی ہے لیکن اس کنفیگریشن کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سرور وغیرہ کوئی نہیں ہے ایک اور بات یہ کہ اس میں ایک کمپیوٹر دوسرے سے دریکٹلی بات کرتا ہے اس سے بعض سپیڈ جو ہوتی ہے کمپیوٹر دو کمپیوٹر 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 کیونکیشن کی بڑھ جاتی ہے سرور جو سٹار نیٹوک تھا اس میں تو ایک انٹرمیجری تھا بیچ میں سرور پڑھا بات ہوتی تھی یہاں پہ دریکٹلی بات ہوتی ایک اور اشو یہ ہے جو سٹار نیٹوک میں تھا جو یہاں پہ نہیں ہے سٹار نیٹوک میں اگر سرور کو کچھ ہو جاتا تھا سارے کے سار نیٹوک بیٹھ جاتا تھا یہاں پہ سرور نہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر بس نیٹوک میں کوئی ایک نوڈ فوت ہو جائے تو اس سے باقی نیٹوک ہے یعنی ہر کمپیوٹر کے دو نیبر ہیں ایک ادھر والا اور ایک ادھر والا کسی کے بھی دو سے زیادہ نیبر نہیں ہیں کسی کے بھی دو سے کم نیبر بھی نہیں ہیں ہوتا یہ ہے میں نے ایک میسج بھیجنا ہے میں ایک کمپیوٹر ہوں میں ایک میسج بھیجنا وہ میسج اپنے یہ رائٹ والے کمپیوٹر کو بھیجوں گا وہ کمپیوٹر اس میسج کو جب اس کے بعد پہنچے گا دیکھے گا اس کی دیسٹینیشن کو دیکھے گا اگر دیسٹینیشن ایڈریس وہی ہوا جو کہ اس کمپیوٹر کا اپنے پاس رکھ لے گا ورنہ اسے فارورڈ کر دے نیکسٹ نیبر یہ پروسس ریپیڈ ہوتا رہتا ہے اس چند تک جب تک وہ صحیح ڈیسٹینیشن پہ میسج نہیں پہنچ جاتا تو پرابلم کیا ہوئی یہاں پہ کہ یہ سکیم خاصی سلو ہے کیونکہ دیکھیں ہر کمپیوٹر اس میسج کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد آگے بھیج رہا ہے کرنا اس کے لئے پہلے تو آپ کو نیٹورک کو توڑنا پڑے گا پھر اس کے اندر ایک نیا نوڈ ایڈ کریں گے اور یہ بھی کہ کوئی نوڈ کسی خراب ہو جائے مال فنکشن کر دے تو کیا ہوگا تو سارے کے سار نیٹورک داؤن ہو جائے گا کیونکہ رنگ نیٹورک میں یہ رنگ جو ہے یہ پورے کا پورا آپ رنگ ہونا چاہیے تب ہی جا نیٹورک صحیح طریقے سے آپ رنگ کرتا ہے ایک چیز اور میں نے آپ بتایا تھا کہ میں نے اپنے رائٹ والے کمیٹر پہ میسج پاس آن کیا تھا یہ رنگ نیٹورک کی پروٹوکل کا حصہ کہ انفرمیشن جو ہے صرف ایک ہی ڈریکشن میں ٹریول کرتی ہے اگر میں نے اس کمیٹر کو میسج بھیجوانا ہو تو وہ جائے گا اس طرح آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے یہ پروبلم کیوں ہے رنگ نیٹورک میں دوسری دوسری دریکشن میں کیوں نہیں کر سکتا اس کے بارے میں سوچئے اور مجھے ہی بتائیے گا تو ہم نے سٹار نیٹورک دیکھا ہم نے بس نیٹورک دیکھا ہم نے رنگ نیٹورک دیکھا اب آپ کو ایک کمبینیشن دکھاتے ہیں یہ کمبینیشن جو ہے یہ دو مختلف ٹپالوجیز کا مجموعہ ہے کون کون سی ٹپالوجیز ایک تو اس میں بس چل رہی ہے بیچ میں اس بس سے دو ہبز کنیکٹڈ ہیں اور اس ہب سے آگے ایک سٹار نیٹورک ہے تو یہ کمبینیشن ہے دو سٹار نیٹورک اور ایک بس ٹپالوجی کا تو یہ کمبینیشن نیٹورک ہے اس میں آپ کو دو طرح کے فیچرز نظر آ رہے ہوں گے بیچ میں تو ایک بس چل رہی ہے یعنی بس نیٹورک کی بس جو ہائی سپیڈ ایک چینل ہے وہ چل رہا ہے اور اس سے دو ہبز کنیکٹڈ ہیں اور ہر ہب جو ہے وہ ایک سٹار نیٹورک کا تو یہاں پہ آپ دو سٹار ٹپالوجی نظر آ رہی ہیں اور دو سٹار ٹپالوجی جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپس میں کلیکٹڈ ہیں تھرو دو بس اور ہو سکتا ہے اس بس پہ ہم مزید کچھ سٹار ٹپالوجی بھی ڈال دیں ہم رنگ بھی ایک آدھے ڈال سکتے ہیں یہ جو کمبینیشن ہے this is more common instead of جو پیور شٹار ہیں پیور رنگ ہیں پیور بس ہیں ایسے کمبینیشن جو ہیں وہ اکثر اور بیشتر پائے جاتے ہیں تو یہ تو ہو گئی مختلف ٹپالوجی کی بات یعنی آپ نے کئی کمپیوٹر جو ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو کتنے طریقوں سے انہیں آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں کچھ اور چیز کی وہ ہے نیٹ ورکنگ پروٹوکالز کی یہ پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں یہ نیٹ ورکنگ پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں یہ رولز ہوتے ہیں یعنی یہ ایک نیٹ ورک جو ہے ایک لحاظ سلطنت سی ہے اس کے جو لاؤز ہیں اس کے جو اصول ہیں ان کو ہم ایک پروٹوکال کہہ سکتے ہیں یعنی سب لوگ اس سلطنت کے جو ہیں اس پروٹوکال کو فالو کرتے ہیں اس حالات ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں تو نیٹ ورک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹرز جو ہیں وہ کچھ خاص رولز کو فالو کرتے ہیں اس طرح گربر نہیں بس اس وقت آئیڈل ہے اس پہ کوئی میسیج آ جانی رہے کمپیوٹر اے کمپیوٹر ڈی وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں دیکھا کہ بس آئیڈل ہے وہ دونوں میسیج بھیج رہتے ہیں کیا ہوگا میسیج کی آپس میں ٹاکرا ہوگا پیکٹس آپس میں ٹکرائیں گے گربر ہوگی تو یہ جو پروٹوکالز ہوتی ہیں یہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ اگر مثلا اس طرح کی کولیزنز ہو جائیں ان کو سب سے پہلی بات تو یہ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کولیزنز ہوئی نہ اور دوسرے یہ کہ اگر ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے اصول و ضوابط ہونے چاہیے تو یہ نیٹ ورکنگ پروٹوکالز انہی چیزوں کو ہینڈل کرتی کئی پروٹوکالز ہیں بڑی اچھے اچھے پروٹوکالز ہیں وائیڈ ایریا نیٹ ورکس کے لئے کچھ پروٹوکالز الگ سے ہیں انٹرنیٹ کی بڑی انٹریسنگ پروٹوکال ہے جس کچھ عرصے کے بعد تذکرہ کریں اب جن دو پروٹوکالز کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خاصی پاپلر ہیں لینز پہ یعنی لوکل ایریا نیٹ ورکس پہ جو دو شاید سب سے زیادہ پاپلر پروٹوکالز ہیں اب میں ان کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ پروٹوکالز ہیں جناب ایک تو ہے ایتھرنیٹ پروٹوکال اور دوسری کہلاتی ہے ٹوکن رنگ پروٹوکال ایتھرنیٹ پروٹوکال میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی کہ کمپیوٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک میسج بھیجنا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ان کا شیئرڈ کنیکشن ہے جس پہ سارے کمپیوٹر بات کر رہے ہیں اس کو دیکھتے کیا وہ خالی ہے کیا وہ آئیڈل ہے اگر آئیڈل ہے تو بھیج جاتے ہیں اگر وہ آئیڈل نہیں ہوتا تو وہ پھر تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں اور اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں جب تک آئیڈل نہ ہو جائے اور پھر وہ میسج بھیج جاتے ہیں اور وہی جو ابھی میں نے آپ کو سیچویشن بتائی تھی کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دو کمپیوٹر بیک وقت ایک میسج ہینڈ کر دیتے ہیں تو ایتھر نیٹ پروٹوکول دیفائن کرتی ہے رول جس کے تحت کہ اگر ایسے کوئی کلیشن ہو جائیں تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کس طرح ری ٹرانسمنٹ کرنا میسج کو ہوتا یہی ہے کہ اگر ایک شیئر کنیکشن ہے اس کو ملٹیپل کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آئیڈل ہے یا نہیں چینل جو ہے اگر چینل آئیڈل ہے تو آپ بھیج دیتے ہیں اگر دو کمپیوٹر بے وقت بھیج دیں اس کہ دوبارہ اسی چیز کو بھیج دیں اس طرح اگر اس رول کو فالو کریں تو میسج جو ہے وہ سینڈنگ والے کمپیوٹر سے ریسیونگ والے کمپیوٹر تک ریلائیبلی پہنچ جائے گا یہ تو تھی ایتھرنیٹ کی پروٹیکول اب ہم بات کرتے ہیں ٹوکن رنگ کی پروٹیکول یہ ٹوکن رنگ یہ خاص طور پر میرے خیال میں جو رنگ نیٹورکس ہیں اس میں کامیاب ہوتی ہے یوسفل ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پروٹیکول جو ہے وہ ایک خاص قسم کا میسج جنریٹ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹوکن پروٹیکول جو ہے ایک ٹوکن جنریٹ کرتی ہے اور وہ ایک کمپیوٹر کو دے دیتی ہے آپ کے نیٹورک میں کوئی کمپیوٹر ہے اس کو ٹوکن پکڑا دی رہتا ہے اب یہ جس کمپیوٹر کے پاس ٹوکن ہے اگر انہوں نے کوئی میسج بھیجنا ہو تو یہ بھیج سکتے اگر نہیں بھیجنا تو ٹوکن ساتھ والے کمپیوٹر کو پاس آن کر دیتے یعنی اس پروٹیکول میں اصول میسج ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے تو ٹوکن رنگ میں یہ ہوتا ہے تو اس طرح کوئی آوائیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹورکنگ کی اس میں غور کریں کہ کمپیوٹر نیٹورکنگ کا جو فیلڈ یہ دو شاید مختلف فیلڈ ہیں ان کا مجبوعہ ہے ایک تو کمپیوٹنگ والا فیلڈ اور دوسرا کمپیوٹنگ اور کمپیوٹنگ کے فیلڈ کو کمپیوٹنگ کر دیں تو کونسا نیا فیلڈ بنتا ہے کمپیوٹر نیٹورکنگ کا ابھی تک ہم کمپیوٹر کے بارے بات کرتے رہے ہیں اب ہم کمپیوٹنگ کے فیلڈ کے بارے چند کومنٹس دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کمیونکیشن کرنی ہے میسج بھیجنے تو کون کون سے چینل آویلیبل ہوتے ہیں کس کس طرح چینل ہوتے ہیں تو اس کو آپ دو چیزوں میں کلاسیف کر سکتے ہیں کہ یا تو چینل ہوتے ہیں وائر والے یا وائر لیس والے یعنی یا تو کوئی تار یا کوئی کیبل یوز ہی جاتی یا پھر وائر لیس طریقے سے میسج بھیجا جاتا ہے نویٹر کون سائن میں سے آپ چینل یوز کریں اس کا خاص کیریکٹریسٹک اور اس کا ایک ایک ایمپورٹنٹ کیریکٹریسٹک ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بینڈ ویٹھ بینڈ ویٹھ کیا چیز ہوتی بینڈ بیٹس پر سیکنڈ یا پھر بعض اوقات اگر زیادہ ہوں تو کلو بیٹس پر سیکنڈ یا میگا بیٹس پر سیکنڈ یا گیگا بیٹس پر سیکنڈ یا ٹیرابیٹ پر سیکنڈ پر بھی ہم چلے جاتے ہیں اگر وہ آپ کا چینل ہے تو میرے خیال میں اس میں کیویبیلیٹی ہے کہ آپ ٹیرابیٹس میں ٹرانسویشن کلو بیٹ پر سیکنڈ ہے بہت فرق ہے آپ اس میں سو جب بھی آپ نے کوئی کمیونکیشن سسٹم بنانا ہو یا کمیوٹر نیٹ ورگن سسٹم بنانا ہو یو سنگ اگر میری نیڈز کیا ہیں کیا ففٹی سکس کلو بیٹ پر سیکنڈ سے میرا کام چل جائے گا یا مجھے کم از کم گیگا بیٹ پر سیکنڈ چاہیے یا پھر مجھے ٹیرابیٹ پر سیکنڈ چاہیے اس کے مطابق آپ اپنا نیٹ ورگ اسٹیبلش کرتے ہیں یہی جو میں آپ بتایا کہ جناب دو طرح کے چینلز ہوتے ہیں کمیونکیشن سسٹم میں اس کی اب تھوڑی سی ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں ایک تو وائر والے تھے ایک وائر والے تھے وائر والے ہیں اس کے بھی آپ دو حصے کر سکتے ایک تو کپر بیسٹ چینلز ہیں اور دوسرے آپٹیکل فائبر بیسٹ چینلز ہیں کپر بیسٹ چینلز اس کے بھی آگے دو حصے ہو سکتے ہیں ایک تو جو ٹویسٹڈ پیر یعنی دو تاروں کو آپ ٹویسٹ کر کے چینل بنایا جائے ایک تو وہ ہوتا اور دوسرا کو ایک کیبل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگی کہ آج کبل کا بڑا پوپلیرٹی بڑھ چکی ہے تو جو کیبل آتی ہے آپ کے پاس کو ایک کیبل کو ایک کیبل جو ہے اس کی جو بین بیٹھ ہے اس کی کپیسٹی فور کیرین انفرمیشن زیادہ ہے لیکن آپٹیکل فائبر ہے اس کی بہت ہی زیادہ ہے تو یہ تو ہوگے وائر والے تین طرح کے چینل یعنی ٹویسٹی پیر کو ایکس اور آخری آپٹیکل فائبر والا اب وائرلیس اس کی بات کرتے ہیں وائرلیس چینل اس کو بھی آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو جو ریسیور اور سینڈر آپس میں اگر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لائن آف سائٹ چینل دیکھ اگر میں ایک لیزر کے ذریعے آپ کو میسج بھیجنا ہے تو میں لیزر کا روخ آپ کی طرف نہیں پہنچے گا لائن لائن آف سائٹ کمیونکیشن چینل لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آمن سامنے ہونا ضروری نہیں اگر میرے پاس فرض کرے ایک سیل فون ہے میں نے آپ کو میسج بھیجنا تو ضروری نہیں کہ میں بالکل سامنے ہوں آپ کہیں بھی ہوں تو دو طرح کے وائلس چینل ہوتے ہیں لائن آف سائٹ اور نون لائن آف سائٹ جہاں تک لائن آف سائٹ والا تعلق ہے اس میں بھی دو ٹکنالوجیز ہیں ایک مایکرو ویویو والی اور دوسری آپ ٹکل ٹکنالوجی ہے اس کو فری سپیس آپ ٹکل بھی کہا جاتا ہے ایک تو آپ ٹکل فائبر والی آپٹیکل ہوتی اور ایک ہوتی ہے فری سپیس آپٹیکل آپٹیکل کی کپیسٹی بہت زیادہ ہے مایکرو ویویو کی بھی اچھی خاصی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے نون لائن آف سائٹ جو چینل ہیں اس میں سیٹلائٹ چینل بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو فریکونس اس کے ذریعے بھی آپ ٹرانسپیشن کر سکتے ہیں انفرمیشن کی اور سیلیلر طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے ان سب میں آپٹیکل جو ہے میرے خیال میں اس کی بین ویڈ سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم شاید اس کی سیلیلر کی ہی ہو اور ان کے کئی آپس میں اگر آپ ان کو کمپیر کرنا چاہیں فائدے نقصان کسٹ کے لیے یا پھر یہ کے ریلائیبیلیٹی کے لیے یا پھر یہ کے پرائیویسی کے لیے آپ مختلف طریقے سے ان کو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے اس تو ہمارے پر ٹائم نہیں لیکن ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ وائرلس جو چینلز ہیں ٹرانسمیشن کے یہ خاصے پاپلر ہوتے جا رہے ہیں سپیشلی اگر آپ نے ایک لوکل ایریا نیٹوک بنانا ہے تو عموان تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ تارے بچھاتے ہیں ہبز کنیکٹ کرتے ہیں پھر تاروں کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں راوٹر کی اگادے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بجائے اس کے اب لوگوں کا رجحان کچھ وائرلیس لینز کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کے شاہد وجہ یہ ہے کہ وائرلیس لینز بنانے کے لئے ٹائم خاصہ کم خرش ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو کیبلنگ تو کوئی کرنی نہیں پڑی آپ کو کنیکشن تو جوڑنے نہیں پڑے کنیکشن کی ٹیسٹنگ تو کوئی کرنی نہیں پڑی آپ کو فرنسر ادھر کر کے تاروں کو تو نہیں بچھانا پڑا یا پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فرش کھوڑنا پڑتا ہے اس کیبل کو بچھانے کے لئے تو سیٹ اپ ٹائم جو ہے وائرلیس لینز کا وہ خاصہ کم ہوتا ہے بعض سیٹ اپ کام کرتی ریڈیو فریقنسی پہ کام کرتی ہوں تو کام خاصہ آسان اور سستہ ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو امور مینٹین کرنا بھی نسبتا آسان ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ یہ لینز کی کی کبلز بچھاتے ہیں تو اس کے کنیکٹرز کی ریلائیبیلیٹی تاروں کی ریلائیبیلیٹی کہ کوئی کھچ کی زیادہ یا کم کھچ گئی اس کا بھی کچھ ہوتا ہے اوبرال کوسٹ بھی بہت وائرلیس لینز کی کمپیر ٹو وائرڈ لینز کم ہوتی ہے لیکن صرف بہت وائرلیس لیکن وائرلیس لینز میں ایک کی چیلنج جو ہے اور سیکیوریٹی کا اور کونفیڈنشیلیٹی کا ہے کہ دیکھئے میں ایک زوردست قسم کی چیز یہاں پہ اپنی کمپنی میں انونٹ کر رہا ہوں ساتھ فالی کمپنی جو ہے اگر میرا وائرلیس لینز سگنل ان کے پاس بھی جا رہا ہے دیکھیں انٹرسیپ سگنل اور اسے وائرلیس رکھنا چاہتا ہو تو وائرلیس لینز میں اس کو سالو کرنے کوئش کی جا رہی لیکن پھر بھی اس ایشو یہ بھی کہ کالیٹی آف سرویس باز لوگ کے خیال میں وائرلیس لینز کی اتنی حال نہیں ہے یعنی کیونکہ اس ریڈیو بیسٹ نیٹورک تو اس میں نوائز کا کچھ ایشو آجاتا ہے یا پھر یہ کہ کچھ ڈیڈ سپوٹ آجاتے ہیں جہاں پہ سگنل نہیں پہنچ رہا ہوتا اور بعض لوگ کے خیال میں اس کی کسٹ بھی زیادہ ہے کسٹ کا میں بینیفیٹ میں تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ وہی کہ بعض سیچویشن میں کسٹ اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں نیٹ ورک سیکیوریٹی کی نیٹ ورک سیکیوریٹی کے لیے لینز جو ہیں ان کی سیکیوریٹی is not a big problem وجہ اس کی یہ کہ لینز جتنا بھی انفرسکچر ہے جتنے بھی کمپیوٹر ہیں وہ تو آپ کے کبزے میں ہے اگر آپ اس لینز مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جو اپنے لینز کو کسی اور نیٹ ورک سے کنیٹ کرتے ایسی نیٹ ورک سے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں فرز کرے میں اپنے لینز کو انٹرنیٹ سے کنٹرول کرتا ہوں ہو جائے گی گر پر اس میں کیونکہ انٹرنیٹ کی یوزرز انٹرنیٹ لیکن what I want to make sure is that you understand کہ جب بھی آپ کو نیٹ ورک دیزائن کر رہے ہیں اور اس نیٹ ورک کو کسی اور نیٹ ورک سے کنیٹ کر رہے ہیں one of your key thinking point should be کہ میں اس کی سیکیورٹی کو کس طرح انشور کروں گا تو جیسے میں بتایا کہ نیٹوک سیکیورٹی کا بات کے کسی لیکچر میں ضرور آپ سے تذکرہ کریں گے ایک چیز بس اب رہ گئی وہ یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا کیا آج کی چیزیں جو ہم نے discuss کی ان کو سمرائز کر لیتے ہیں آج جناب ہم نے سوچا کہ نیٹوک کیا ہوتے اور ان کا کمپیوٹنگ میں رول کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ٹائپ کے نیٹوک کون سے ہیں پرائیویٹ پبلک لین وین اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف ٹپولوجی کی بات کی کہ سٹار ٹپولوجی ہے اس کے علاوہ رنگ ٹپولوجی ہے بس ٹپولوجی ہے پی ٹپی ٹپولوجی ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں کریں نیکس لیکچر جناب جیسے نے ابھی بتایا آپ کہ اس میں ہم انٹرنیٹ کی پروٹوکول کا تذکرہ کریں نیکس لیکچر میں ہم آپ کو انٹرنیٹ کریں گے انٹرنیٹ ہے کیا اس کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کمپیوٹنگ